اسلام علیکم ناظرین میں خالد خان آپ کا میزبان آپ کا پسندیدہ پروگرام لے کر آپ کے خدمت میں حاضر ہوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں میرے ساتھ موجود رہتے ہیں شیخ رضا اللہ عبدالقریم متنی صاحب اور ہم جو ٹاپک ہم نے اٹھایا تھا پچھلے اپیسوڈ میں وہ تھا کیا مردس سنتے ہیں اور اس اپیسوڈ کو ہم پھر سے آگے کنٹینیو کر رہے ہیں میرے ساتھ میں شیخ ہے آئیے شیخ کا استقبال کرتا ہے شیخ اسلام علیکم شیخ مہترم پچھلا جو اپیسوڈ تھا جس میں میں نے ایک دلی کے بطور ایک حدیث رکھی تھی جس کے اندر یہ تھا کہ جب دفن کر کے مردے کو جا جاتا ہے تو وہ سنتا ہے تو الحمدللہ آپ نے بہت اچھی طریقے سے اس ریکٹیفائی کیا اور سمجھایا کہ وہ دھمک سنتا ہے لیکن شیخ اس کے بعد میں پھر آپ نے کہا کہ نہیں وہ سنتا بھی ہے اور کب سنتا ہے جب اس کے اندر روح ڈال دی جاتی ہے تو شیخ جب روح ڈال دی جاتی ہے اسی سے ہم میں کنٹینیو کروں گا میرا سوال یہ رہے گا کہ شیخ جب وہ روح ڈال دی گئی ہے تو اب پکار آ جائے گا تو آپ تو سنے گا نا شیخ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ دیکھیں ہم نے یہ بتلائے تھا کہ یسمع قرآنِ آلہم جو حدیث شریف میں مسلم شریف کی روایت ہے صحیح روایت ہے مردہ اس کو دفن کر کے واپس جانے والوں کی جوتیوں کی آواز سنتا ہے ان کی دھمک سنتا ہے بالکل اس کو آپ نے بطور دلیل پیش کیا تھا کہ دیکھیں مردہ سن رہے ہیں ہم نے آپ کو بتلائے کہ وہ مردہ نہیں ہے زندہ ہے مردہ نہیں سنتے زندہ ہے وہ اس لیے سن رہا ہے اور زندہ اس لیے ہے کہ جیسے ہی اس کو دفن کر کے یہ لوگ واپس ہوئے ویسے ہی منکر نکیر آئے اور اس کو زندہ کیا گیا اب اس سے سوال جواب ہو رہا ہے تو سوال جواب کے لیے اس کو زندہ کیا جاتا ہے صرف سوال جواب کے لیے حدیث شریف میں یہ بات وضاحت سے موجود ہے کہ اگر وہ مومن ہوتا ہے اور تینوں سوالوں کے جواب صحیح دے دیتا ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے نضا کی جاتی ہے کہ سچا ہے میرا بندہ اس کی قبر میں جنت کے بچھونے بچھا دو جنت کی کھڑکیاں کھول دو اور وہ عیش و آرام میں رہتا ہے اور وہ یہ محسوس کرتا ہے یہ محسوس کرتا ہے جیسے وہ ایک بہت ہی آرام دے بستر پر لیٹا ہوا ہے اور جنت سے کھڑکیاں کھلی ہوئیں بھینی بھینی ہوایں خوشبودار آ رہی ہیں اور اسے کوئی تکلیف نہیں ہے فرشتے اس سے کہتے ہیں نم کنومت العروس سو جاؤ جیسے دلہن سو جاتی ہے دلہن کو سوائے اس کے دولہ کے کوئی نہیں جگاتا تو میں بھی کوئی نہیں جگائے گا سوائے سورہ اسرافیل کے اسرافیل جب سور ٹھوکیں گے قیامت کے دن تب تم بیدار ہوگے اور یہاں سے نکلو گے بات آ رہی ہے سمجھ میں اور اگر بندہ گنہگار ہوتا ہے اور سوالوں کے جواب نہیں دیتا ہے تو اللہ رب العزت کہتا ہے کہ یہ بندہ میرا جھوٹا ہے اس کی قبر میں جہنم کا بچھونا بچھا دو جہنم کی کھڑکیاں کھول دو اور وہ مسلسل اس عذاب میں مبتلا رہتا ہے اب سوال یہ ہے علیکہ بارے موضوع سے متعلق نہیں ہے لیکن کچھ لوگوں کو اس میں تشویش ہو سکتی ہے تو اس کے لیے بطور پیاد دہانی کے کہہ دیتا ہوں کہ یہ جو عذاب و سواب ہو رہا ہے وہ جنت کا عشو آرام محسوس کر رہا ہے اور یہ جہنم کا عشو آرام محسوس کر رہا ہے اس کو ہم عذاب قبر یا آرام قبر کہتے ہیں قبر ہمیں سمجھانے کے لیے کہا گیا ہے اصل میں وہ ہے اس قبر میں نہیں ہے قبر تو دنیا کا حصہ ہے قبر کہاں ہے دنیا میں ہے لیکن وہ دنیا میں نہیں ہے وہ عالم برزخ میں ہے دنیا سے اس کا کوچھ ہو گیا دنیا سے وہ چلا گیا اور عالم برزخ میں پہنچ گیا وہ اب وہاں یہ جسم اس کا جو ہے یہ سب مٹی ہو گیا لیکن اس کی روح نہیں مرتی روح کبھی نہیں مرتی وہ روح اس کی عالم برزخ میں یہ محسوس کر رہی ہے اس کا ایک خاص قسم کا تعلق اس سے جڑا ہوا ہے خاص قسم کا تعلق اس سے جڑا ہوا ہے اور وہ یہ محسوس کر رہا ہے کہ میں اپنی قبر میں ہوں اور وہاں پر جنت کی کھرکیاں کھلی ہوئی ہیں اور میں عشو آرام میں ہوں یا جہنم کی کھرکیاں کھلی ہوئی ہیں اس کا بچھونہ بچھا ہوا اور میں عذاب میں ہوں اور ہے کہاں وہ ہے عالم برزخ میں آرام اور تکلیف یہ محسوس کون کر رہا ہے یہ جسم جسم تو مٹی کا ہے جب روح اس میں رہی نہیں تو اس میں تو کوئی احساس ہے ہی نہیں نہ دکھ کا نہ تکلیف کا پریشانی کا یہ تو پھر سے مٹی بن جائے گا یہ قرآن شریف کی آیتیں ہیں ہم نے تم کو اسی سے پیدا کیا تھا کس سے ہے مٹی سے جس میں تمہیں دفن کر رہے ہیں اور اسی میں دوبارہ لوٹا دیں گے اور اسی سے تمہیں دوبارہ نکالیں گے تارتاً اخرا ایک دوسری بار نکالنا پہلی بار تو تمہیں انسان بنا کر یہ دنیا میں بھیجا تھا اب دوسری بار تمہیں اٹھائیں گے تو سیدھے میدان محشر میں لے جائیں گے بات آ رہی ہے سمجھنے تو یہ عذاب قبر کے تعلق سے بہت سارے لوگ شکوک و شبات میں گرفتار ہوتے ہیں یہاں کیسے ایک قبر کھولو کچھ بھی نہیں ہے ارے بے وقوف ہو کہاں کھول رہے ہیں عذاب اور ثواب اس کو عالم برزخ میں ہو رہا ہے اس کے روح سے اس کا تعلق ہے اس جسم سے نہیں جو مٹی ہونے والا ہے اس سے نہیں ہے تو تم کو نظر کیا آئے گا تم دیکھو گے کیا عذاب اسے برزخ میں ہوتا ہے برزخ میں ہو رہا ہے وہ عالم برزخ میں ہے عالم برزخ میں آپ جا نہیں سکتے جب تک آپ مرے نہیں اور ایسے ہی عالم برزخ سے کوئی یہاں آ نہیں سکتا عالم برزخ سے کوئی آدمی واپس نہیں آسکتا آج تک آیا نہیں کوئی کہ وہ بتائے وہ عالم برزخ کیسا ہے جیسے کہتے ہیں کہ وہ لوگ سب زندہ ہیں وہ آتے ہیں ہماری دنیا میں شبرات کو آتے ہیں فلا موسم میں آتے ہیں ہلوے کھاتے ہیں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں بھائی آپ بھی تو زندہ ہیں آپ ذرا عالم برزخ میں جا کر دکھاؤ وہ آتے ہیں تو آپ بھی چلے جا ان کے ساتھ آپ بھی دکھاؤ آپ بھی زندہ ہو نہیں جا سکتے یہ دونوں الگ الگ عالم ہیں اس کا ایک نیم ہے اس کا ایک قانون ہے عالم برزخ میں جانے کے لیے پہلے آپ کو مرنا پڑے گا آپ مریے آپ عالم برزخ میں چلے جائیں گے بغیر مرے آپ عالم برزخ میں نہیں جا سکتے اور عالم برزخ میں جانے کے بعد پھر آپ دوبارہ دنیا میں نہیں آسکتے بہرحال تو وہ جو آپ کا تھا کہ وہ زندہ ہو گیا اب تو اب تو زندہ رہ گا اب تو سنے گا نہیں پھر اس کی روح دوبارہ لے جا کر اللین یا سجین میں جمع کر دی جاتی ہے یہ دو مقام ہیں وَمَا اَدْرَاكَ مَا اِلِّيُونَ كِتَابٌ مَرْقُومِ يَشْهَدُهَا الْمُقَرَّبُونَ اور ایسے ہی سجین برے لوگوں کے روح جہاں رہتی ہے اس دفتر کا نام سجین ہے سمجھ مائی بات تو اب روح اس میں نہیں رہتی روح نکل گئی لیکن اس کو احساس ہے کہ میں آرام سے ہوں میں تکلیف میں ہوں اور وہ احساس اس کی روح کے تعلق سے آج کے دور میں اگر آپ اس کو سمجھنا چاہتے ہیں یہ سمجھیں جیسے ہمارا موبائل ہے موبائل ہے تو ہم اپنے گھر سے بہت دور ہیں ہزاروں میل لیکن گھر والے جب چاہتے ہیں ایک نمبر ڈائل کرتے ہیں اور ہم سے رابطہ کر لیتے ہیں کیا حال ہے گھر کا یہ ہے وہ ہے آپ کا کیا حال ہے ہاں ٹھیک ہو دیکھئے ہزاروں میل دور ہیں لیکن اس کے باوجود ہم رابطے میں ہیں وہ ہمارے رابطے میں ہیں وہ ہمارے دکھ سکھ کو محسوس کر رہے ہیں ہم ان کے دکھ سکھ کو محسوس کر رہے ہیں تمہیں مارے یہ بات حالانکہ دونوں الگ الگ جگہ ہیں ایسے ہی ہم عالمِ دنیا میں وہ عالمِ برزخ میں ہیں ان کا جسم یہاں پر گل سر گیا لیکن ان کی روح نہیں مری ان کی روح تو موجود ہے اور تعلق جو ہے دکھ کا سکھ کا اس جسم سے نہیں ہے یہ تمہیں ٹھیک ہے تعلق اس کا روح سے ہے سوال میرا یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب کوئی درود بھیجتا ہے اور ہمارا ٹاپک ہے کیا مردے سنتے ہیں تو جب کوئی درود بھیجتا ہے تو خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیتے ہیں یہ پیش کیا جاتا ہے اس کے لیے دیکھئے یہ بہت بڑا ثبوت ہے کہ سنا جاتا ہے اچھا سوال ہے آپ کا اور ہم اس کا آپ کو جواب دیکھیں اور حل بتائیں گے یاد رکھئے گا لیکن ہم آپ کو قرآن شریف سے ایک اور چیز پیش کرنا چاہتے ہیں ایک واقعہ ہم نے ایک نبی کا ذکر کیا ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد آدمی کو کچھ احساس نہیں ہوتا ہے نہ وہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے حضرت عزیز علیہ السلام کا حضرت عزیز علیہ السلام کا ایک اور واقعہ قرآن شریف سے ہم آپ کے نظر کرنا چاہتے ہیں اور بھی بہت ساری دلیلیں ہیں لیکن اس کو نہیں ایک ایسی چیز جو عام آدمی کی سمجھ میں آجا ہے وہ آپ کے ساتھ میں ہے سورہ قحف کھولیں سورہ قحف میں اللہ رب العزت نے بہت ساری باتیں ایسی بتلائی ہیں جو عام صورتوں میں نہیں ہیں عام طور پر لوگ نہیں جانتے ہیں اس میں تذکرہ کیا گیا ہے نوجوانوں کی ایک ٹولی کا نوجوانوں کی ٹولی ہے ایک گروپ نوجوانوں کا لیکن یہ نوجوان ہے صاحب ایمان صرف صاحب ایمان نہیں اپنے زمانے کے اولیاء کرام نیک لوگ بزرگان دین ان سے افضل اس زمانے میں اور کوئی نہیں تھے ٹھیک ہے یہ ایک بادشاہ کے ماں تحت ایک شہر میں زندگی گزارتے ہوتے ہیں اس بادشاہ نے اچانک اپنے آپ کو پجوانا شروع کیا کہ عبادت میری کرو میں خدا ہوں تمہارا یہ مومن اور مسلمان تھے اب در اس بات کا ہوا کہ کہیں یہ لوگ ہم پر تشدد کر کے ہمیں بھی شرک کرنے پر مجبور نہ کریں تو یہ لوگ جمع ہوئے اور جمع ہو کے ایک رات شہر سے نکل کر بھاکھڑے ہوئے اپنے ایمان کو بچانے کے لئے پران ذکر کرتا ہے وہ نوجوانوں کی ایک صاحب ایمان تولی تھی اور ہم نے ان کو ہدایت مزید سے نوازہ تھا یہ بھاگے رات مر چلتے رہے تھک جئے تھے بری طرح سے جب صبح قریب ہوئی تو صبح کے وقت اس در سے کہ کوئی ہمیں دیکھ نہ لے ایک غار میں جا کر چھپ گئے اور غار بھی ایسی کہ چاروں طرف سے وہاں پر کوئی آدمی گزرے بھی وہاں سے تو اس کی نظر نہ پڑے بڑی پیچیدہ غار تو وہ لوگ غار میں جب گئے تو چونکہ رات بر چلنے کی وجہ سے تھکن سے بے حال تھے تھکان سے چور ہو رہے تھے لیٹے فَذَرَبْنَ عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَحْفِ سِنِينَ عَدَدَ تو ہم نے ان پر دَرَبْنَ عَلَى آذَانِهِمْ ان کے کانوں پر تھکی دی اور میٹھی نین سلا دیا ہوں کتنے دن سالاثمئیت سنین وزدادو تسا تین سو نو سال کے قریب تین سو نو سال پہلے تھے سو سال تھا اب تین سو نو سال اوکے یہ بزرگان دین ہے اولیاء کرام اس زمانے میں وہاں کا بادشاہ بدل گیا جہاں سے یہ بھاگے تھے حکومت بدل گئی پہلے کافروں کی حکومت تھی مسلمانوں کی حکومت ہو گئی اللہ رب العزت نے اتنے سالوں کے بعد تین سو سال کے بعد ان کو بیدار کیا جگایا ان کو بیدار ہوئے تو ایک دوسرے سے پوچھنے لگے یہاں کتنا زمانہ ہو گیا ہم کو تو وہی معاملہ ان کا کہنے لگے ایک دن ہوا ہے صبح آئے تھے اہم لوگ شام ہو رہی ہے ایک دن ہو گیا یا ایک دن کا کچھ حصہ گزر گیا کہنے لگے بڑی بھوک لگی ہے تین سو سال پڑے رہے بھوک نہیں لگی پیاس نہیں لگی اور اللہ رب العزت ان کو کروٹیں دلاتے رہا تو انہوں نے ایک آدمی کو چنا کہ بھائی ایسا کرو پیسے لے جاؤ اور شہر جاؤ اور شہر میں جہاں اچھا پاکیزہ حلال کھانا ملے ہوتل سے وہ کھانا لیا ہو تو یہ آدمی پورے احتیاط کے ساتھ پیسے لے کر گیا ایک ہوتل دیکھا اس ہوتل سے کہا کہ بھئی اتنے آدمیوں کا کھانا بان دو اس نے کھانا بان دیا اس نے جب پیسے دیئے تو وہ اس کو دیکھنے لگا کہا کہ یہ کیا کہا کہ کیوں کہا یہ پیسے کہاں سے لائے ہو کہاں سے چھرائے کہا چھرائے ارے بھئی ہمارے پیسے ہیں تمہارے پیسے ہیں کوئی خزانہ مل جائے تم کو کہ کیسی باتیں کر رہے بھائی یہ ہمارے پیسے ہیں اب ان کو تو معلوم نہیں کہ یہاں کیا ہو گیا ہے یہاں بادشاہ بدل گیا حکومت بدل گئی کفر جاتا رہا اسلام آ گیا وہ تو یہی سوچ رہے ہیں کہ ایک دن کی بات ہے تو وہاں کے شہر میں یہ بات یہ قصہ مشہور تھا کہ نوجوانوں کی ایک جماعت تھی ایسے ایسے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے شہر سے بھاگ گئی تھی پھر ان کا پتہ نہیں چلا وہ لوگ کہیں پر غائب ہو گئے یہ پیسے اسی زمانے کے تھے تو اس نے دیکھے تو سمجھ گیا کہ یہ سکا تو فلان زمانے کا ہے اس کو تو بہت سالے ہو گئی تو اس کو لگا کہ شاید اس نے کوئی خزانہ پا لیا ہے پرانا تو اس کو پکڑنے کے لیے دوڑا تو اس نے دیکھا یہ تو معاملہ الٹا ہو رہا ہے تو یہ وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا بھاگا اور بھاگ کے پھر سے جا کر ان لوگوں کہا کہ غضب ہو گیا ان لوگوں کو شباہ ہو گیا اور وہ آ رہے ہیں پیچھے پیچھے تو یہ پھر سے اس غار میں گھس کے اور سو گئے واللہ رب العزت نے پھر سے ان کو سلا دیا اور وہ اسی غار میں سو رہے ہیں وَقَلْبُهُمْ بَاسِتٌ ذِرَعَيْهِ بِالْوَسِيطِ لَوِتَّ لَعَتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئَتَ مِنْهُمْ رُعْبًا قرآن ذکر کر رہا ہے کہ وہ سب سوئے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ جانے والا ایک کتہ بلکل گیٹ کے سامنے جیسے کتے بیٹھتے ہیں پیدھلا کے ایسے بیٹھا ہوا ہے اگر تم وہاں پر جھانکو لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا تو تم بھاگ کھڑے ہوگے وَلَمُلِئَتَ مِنْهُمْ رُعْبًا اور تمہارے دل میں خوف و دشت بیٹھ جائے گا ایسی جگہ ہے بہرحال یہ اس کے تفصیلات ان تمام میں ہم نہیں پڑھتے ہمیں جو بتانا ہے یہ کون تھے حضرگان دین اولیاء کرام اپنے زمانے کے سچے پکے مسلمان اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا کیسا کیسا کیا انام کا اکرام کا ساری چیزیں تین سو نو سال کے بعد بیدار ہوئے ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کم لبستم یہاں کتنے دن ہو گئے تو سب یہی کہتے ہیں کہ ایک دن ہوا ہے یا کچھ دن کا کچھ حصہ گزرا ہے اولیاء کرام ہیں مدرگان دین ہیں شہر میں ہنگامہ ہوا ہوگا کیسے سے بھاگ گئے بادشاہ نے ان کو ڈھوننے کے لیے فوجی اور پولس والے بھی بھیجے ہوں گے تب پوری کوشش اور جتن کیے ہوں گے لیکن نہیں ملے بارشیں آئیں برسات آئیں جاڑا آیا گرمی آیا آندھییں چلیں بجلیاں کرکیں ان لوگوں کو کچھ پتا چلا کیا اگر پتا چلتا تو کیا یہ کہتے کہ ایک دن ہوا ہے ان لوگوں کو کچھ پتا نہیں چلا اس لیے کہ موت تاری تھی ان پر ان پر کیا تھا موت تاری تھی موت تاری تھی اس لیے ان کو کچھ پتا نہیں چلا اس لیے جو آدمی مر جاتا ہے اس کو کچھ پتا نہیں چلتا ہے کوئی آدمی پکارے تو اس کی پکار نہیں سنتا تو جو اللہ رب العزت نے کہا انہِ کہا لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَ آپ کسی مردے کو سنا نہیں سکتے جب وہ مردہ ہے تو آپ سننے کی صلاحیت اس کے اندر نہیں ہے اس سے کیا پتا چلا یہ قرآن شریف ہے واقعہ کوئی بھی پڑھ سکتا ہے شورعہ قحف کھولو اور ان نوجوانوں کا واقعہ پڑھو جس تفسیر میں چاہو پڑھو قرآن کے جس ترجمے کو چاہو دیکھو یہی ملے گا آپ کو یہی ملے گا اور آپ کیا اس نتیجے پر نہیں پہنچے یہ اولیاء اکرام بزرگان دین ہیں یہ جو ہمارے بھائی کہتے ہیں ان کی صلاحیتیں بڑھ جاتی ہیں ان کی طاقتیں بڑھ جاتی ہیں پھر تو وہ ہزاروں میل کی سننے لگتے ہیں جن کے بارے میں آپ کہہ رہے ہو ان کے بارے میں تو صرف حسنِ ذن ہے کہ یہ اولیاء اکرام ہیں حسنِ ذن اللہ کی طرف سے کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ ولی ہے حدیث میں کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ ولی ہے ہمارے یہاں کے جتنے مشہور اولیاء اکرام ہیں ہمارا حسنِ ذن ہے کہ وہ ولی تھے بس ہمارے حسنِ ذن کی بنیاد پر ہم ان کو ولی کہہ رہے ہیں قرآن میں نہیں لکھا ہے کہ وہ ولی ہے حدیث میں نہیں لکھا ہے ولی ہے صحابہ نے نہیں کہا ولی ہے امامہ نے دین نے نہیں کہا وہ ولی ہے کیونکہ یہ لوگ تو پیدائی ان کے بعد ہوئے ہیں سمجھنا رہی بات لیکن یہ لوگ جن کا تذکرہ قرآن نے کہا ان کو تو قرآن کہہ رہا ہے کہ ولی ہے اس کو تو حدیث کہہ رہی ہے ولی ہے اس کو تو صحابہ اکرام کہہ رہا ہے امامہ نے دین کہہ رہا ہے مفسرین کہہ رہا ہے محدثین کہہ رہا ہے ان کی ولایت میں تو کوئی شک نہیں ہے تو اگر اولیاء اکرام مرتے نہیں تو یہ جو کچھ کہا گیا ہے جو کہا جاتا ہے تو یہ صحیح ہے یا آپ کی بات صحیح ہے پھر اگر وہ سنتے ہوتے تو یہ نہ کہتے کہ ایک دن ہوا ہے ایک اور بات سے میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں شیئر محمد لیکن میرا جو سوال تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو درود بھیجا جاتا ہے میں آپ کا سوال کہا آپ یاد رکھیں اچھا اچھا ٹھیک آپ اپنا سوال یاد رکھیں اور اس سوال کا جواب بھی انشاءاللہ ہم تفصیل سے دیں گے ایسا دیں گے کہ آپ سمجھ جائیں گے لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے ہیں اس کو ذرا سا ہم نے دو واقعے ذکر کیے ایک نبی کا اور ایک ولی کا ولی کا اور دونوں یہ ثابت کر رہے ہیں کہ نہیں سنتے نہیں ان کو معلوم ہوتا ہے اب ایک آپ کی زندگی سے ہم ایک واقعہ میری زندگی سے جی آپ کی زندگی سے ہر ایک آدمی کی زندگی سے دن بھر آپ کام کرتے ہیں شام کو جا کر سو جاتے ہیں سو جاتے ہیں تو گھر میں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں کہ آپ سنتے ہیں نہیں سنتے حالانکہ آپ مرے ہوئے تو نہیں ہیں آپ تو زندہ ہیں زندہ ہیں کے نہیں بلکل آدمی سو رہا ہے اور اس کو قتل کرنے والا اسی کے پاس بیٹھ کے سازش کر رہا ہے اس کو قتل کرنے کی کان اس کے ہیں کے نہیں بلکل سماعت اس کی ہے کے نہیں بلکل ہے سب کچھ موجود ہے اور پھر اس کو قتل کر دیتا ہے اور اس کو پتا نہیں چلتا گھروں میں چوریاں ہو جاتی ہیں ڈاکے پڑ جاتے ہیں اور گھر والوں کو پتا نہیں چلتا صبح پتہ چلتا ہے دروازے سارے کھلے ہوئے ہیں سیف ٹوٹا ہوا ہے علماری کھلی پڑی ہے زیورات سب غائب ہیں پیسے سب لوٹ لیے گئے یہ مر گئے تھے کیا مرے نہیں تھے زندہ تھے لیکن زندگی پوری نہیں تھی کیا تھا سو رہے تھے زندگی پوری نہیں تھی اُنہ پورے مرے تھے اس سے کیا مرادش ایک زندگی پوری نہیں تھی کیونکہ یہ سو رہے تھے اور پوری طرح مرے نہیں تھے کیونکہ ان کا دل حرکت کر رہا تھا اب آئیے اس کی طرف کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ جب ہم سوئیں تو ایک دعا پڑھیں کیا دعا ہے اللہم بی اسمکا اموتو و احیا اے اللہ میں تیرے نام پر مرتا ہوں اموتو مرتا ہوں و احیا اور زندہ ہوتا ہوں تو ہم مرتے ہیں کہ سوتے ہیں مرتے ہیں سوتے ہیں شکس آری سوتے ہیں مرتے تھے ہیں سوتے ہیں لیکن رسول اکرم نے ہمیں سکھایا کہ نہیں سوتے نہیں ہو مرتے ہو شیخ موطرم معذر چاہتا ہوں کہ وقت ہو چکا ہے ختم انشاءاللہ اسی ٹاپک کو ہم اگلے اپیسوڈ پر کنٹینیو کریں گے ناظرین جیسا ہے کہ آپ نے دیکھا شیخ رضا اللہ عبدالقریم مدنی صاحب نے اب تک کی جتنی باتیں کی ہیں الحمدللہ مجھے تو بہت ہی آسائن سے وہ چیزیں سمجھ میں آئیں ہیں اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو بھی وہ چیزیں سمجھ میں آئیں گے تو انشاءاللہ اگر ہم آرام سے سمجھیں گے تو یہ جو ہمارے بیچ میں اختلافات ہیں یہ ختم ہو جائیں گے مجھے دیجئے اجازت اور رخی اپنا خیال اسلام علیکم ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں مجھے دیجئے